حدادت کی حق میں ہے وہ ہاں کہیں جو سے خلاف ہیں وہ نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وجود پانے والی ریاست مدینہ کے دوسرے سربراہ اور خلیفہ اول سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین قریبی دوست اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے ریاست مدینہ میں قائم ہونے والی خلافت راشدہ کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر تشکیل دینے کا خواب تب ہی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب خلفاء راشدین کے خدمات فضائل و مناقب کا ذکر عام کیا جائے اور ان کو قائم کردہ اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنایا جائے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو خلفاء راشدین کے خدمات و فضائل سے روشناس کروایا جائے اس قرادات کی مخالفت نہیں کی گئی اسی سوال یہ ہے کہ جو اس قرادات کی حق میں ہے وہ ہاں کہیں جو سے خلاف ہیں وہ نہ کہیں میرے خیال میں فیصلہ حاملوک حق میں ہے فیصلہ حاملوک حق میں قرادات متفقہ طور پر منظور ہے